الیکٹریسٹی میں کسی وائر سے کرنٹ پاس ہو رہا ہو تو اس وائر کو ہم کنڈکٹر کہتے ہیں جس وائر سے کرنٹ نہ پاس ہو سکے اس کو ہم انسولیٹر کہتے ہیں جس کی ڈیلی لائف میں پلاسٹک اور ربر جیسے اگزمپلز دیکھنے کو ملتی ہیں اب ایک ایسا مٹیریل ہو جو ایک انسولیٹر کی طرح کبھی کام کرے اور کنڈکٹر کی طرح بھی کام کرے اس مٹیریل کو ہم سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں اس کو ایزیس وائے میں آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا مٹیریل جو پہلے کرنٹ پاس نہیں کر سکتا تھا لیکن جب ہم نے اس میں ایک کنڈکٹیو مٹیریل ایڈ کیا تو وہ کرنٹ پاس کرنے لگ گیا اس کو ہم کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر الیکٹرانک سرکٹس میں ٹائیور اور ٹرانزیسٹر ایسی ڈیوائسز ہیں جو سیمی کنڈکٹیو مٹیریل کی بنی ہوتی ہیں لیکن ان سیمی کنڈکٹیو مٹیریل میں ایک ایسا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم پی انجنکشنز کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پی انجنکشن کیا ہے اور اس کو یوز کیوں کیا جاتا ہے السلام علیکم ایمیور ہوس انجینئر محمد عرف آسیف ویلکم ٹو دے سٹوڈیو مائی اکڈیمک سٹوڈیو یہ ہے ایک ڈائیوڈ ڈائیوڈ کے بیسیکلی دو ٹرمنیز ہوتے ہیں اور اگر آپ اس بلیک ایریہ میں فوکس کریں تو اس کے اندر آپ کو سیمی کنڈکٹیو مٹیریل دیکھنے کو ملتا ہے سیمی کنڈکٹیو مٹیریل دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک پی ٹائپ سیمی کنڈکٹیو مٹیریل اور ایک ہوتا ہے انڈ ٹائپ ان دونوں کو جب اکٹھا کر دیا جائے یا کمبائن کر دیا جائے تو ان دونوں کی کمبینیشن سے ایک جنکشن بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی این جنکشن پی این جنکشن ایسے مٹیریل سے بنایا جاتا ہے جس میں سیلیکون ورلڈ بیس سیمی کنڈکٹر مٹیریل ہے اس کے علاوہ جرمنیم ہے اور گیلیم آرسنائیڈ ہے جو پی این جنکشن کے لئے یوز کیا جاتے ہیں بیسیکلی پی ٹائپ مٹیریل کی بات کریں تو اس میں بہت سارے ہولز ہوتے ہیں اور ان ہولز میں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے جبکہ اینڈ ٹائپ میں نیگٹیو بلی چارج الیکٹرونز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ری ہولز پوزیٹیو بلی چارج پی ٹائپ میں ہوتے ہیں اور فری الیکٹرونز نیگٹیو بلی چارج اینڈ ٹائپ میں ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو پانڈری ہے اس کو ہم پی این جنکشن کہتے ہیں اور ڈائیوڈ کے کیس میں اس کو پی این جنکشن ڈائیوڈ کہا جاتا ہے ڈائیوڈ بناتے والے جب یہ سٹپ آتا ہے تو دو مٹیریلز کو آپس میں کمبائن کر دیا جاتا ہے کمبینیشن کے دوران پی ٹائپ میں موجود فری ہولز اینڈ ٹائپ مٹیریلز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ اینڈ ٹائپ میں موجود الیکٹرونز پی ٹائپ میں ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پروسیس کے دوران ایک سپیس کریئیٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم دپلیشن ریجن یا سپیس چارج ریجن کہتے ہیں اس پیس میں الیکٹرونز پی ٹائپ میں آ جاتے ہیں اور ہولز اینڈ ٹائپ میں کچھ اس طرح سے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس مومنٹ کے دوران ان چارجز کے درمیان ایک الیکٹرک فیلڈ کریئیٹ ہوتی ہے اور اس الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن اینڈ سے پی ٹائپ مٹیریلز کی طرف ہوتی ہے پی انجنشن میں اس دپلیشن ریجن میں یہ چارجز تب تک موب کر رہے ہوتے ہیں جب تک ایک ایک ویلیبریم سٹیٹ نہیں کریئیٹ ہو جاتی یعنی ایک بیلنس اماؤنٹ اور ہولز اور الیکٹرونز جب تک نہیں آ جاتے تب تک ان ہولز اور الیکٹرونز کی اس دپلیشن ریجن میں مومنٹ ہوتی رہتی ہے اور اس مومنٹ کے دوران پھر ایک کرنٹ کریئیٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیفیوین کرنٹ کا نام دیتے ہیں اب اس انیمیشن کو دیکھیں تو پی ٹائپ مٹیریل اور انڈ ٹائپ مٹیریل کے ساتھ دو وائرز لگائی ہیں وائرز کے ساتھ ہم ایک بیٹری لگائیں گے بیٹری کا پوزیٹیو پی ٹائپ مٹیریل کے ساتھ لگائیں اور نیگٹیو اینڈ ٹائپ مٹیریل کے ساتھ لگائیں اس سیچویشن میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائیوڈ فورڈ بائس ہو گیا ہے اب جب کرنٹ پاس ہوگا تو اس سائٹ سے ہولز ریپیل ہو جائیں گے اور دوسری سائٹ سے الیکٹرونز اندر کی طرف پوش ہو جائیں گے اس کیس میں اس ڈائیوڈ کے اندر جو ڈپلیشن ریجن ہے وہ چھوٹا ہوتا رہے گا یعنی ڈپلیشن ریجن نیرو ہو جائے گا اور اس کیس میں اینڈ ٹائپ میں موجود الیکٹرونز پی ٹائپ کی طرف ٹائپ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور پی ٹائپ میں موجود ہولز اینڈ ٹائپ کی طرف ٹائپ کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ سیمپل اٹریکشن ریپولشن کا فنومن ہے اس کیس میں پھر کرنٹ فلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گا کوئی ڈپلیشن لیئر نہیں ہوگی اور ایزیلی سرکل میں کرنٹ ٹریول کرنا شروع ہو جائے گا اس کیس میں الیکٹرونز اور ہوج ایک مٹیرل سے دوسرے مٹیرل میں ڈریفٹ اوے ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم اس کرنٹ کو ڈریفٹ کرنٹ بھی کہتے ہیں ریورس بائس کے کیس میں یہ پورا اپوزٹ ہو جاتا ہے یہاں پر پی ٹائپ کے ساتھ بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ان ٹائپ کے ساتھ بیٹری کا پوزٹیو ٹرمینل کنیکٹڈ ہوتا ہے لیٹس سے اب جب بیٹری سے کرنٹ فلو کرنا شروع ہوگا تو ہوج اس سائٹ سے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسری سائٹ پر الیکٹرونز بیٹری کے پوزٹیو ٹرمینل کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے ریزلٹ میں یہاں پر جو ڈپلیشن ریزن تھا وہ اور اوپن ہوتا رہے گا یعنی ڈپلیشن ریزن وائڈ ہونا شروع ہو جائے گا اب اس ڈپلیشن ریزن سے بیٹری سے آنے والا کرنٹ بلوک ہو جائے گا ان ریزلٹ ڈائیوڈ سے کوئی کرنٹ پاس نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائیوڈ ڈیورس پائس میں بھی کنڈکشن کرنا سٹارٹ کر دے تو اس کے لیے آپ کو ایک تھریشنڈ وولٹیج سے زیادہ اس کو وولٹیج دینی پڑے گی جس کو ہم بریک ڈاؤن وولٹیج بھی کہتے ہیں اس وولٹیج کو کراس کرنے کے بعد پی ان جنکشن سے کرنٹ ایکسیڈ کر جائے گا اور اس کے ریزلٹ میں یہ پی ان جنکشن اوور ہیٹ کرنے لگ جائے گا اور پھر ایک ٹائم آئے گا پی ان جنکشن بریک ہو جائے گا یا ڈیمیج ہو جائے گا پی ان جنکشن اس لیے یوز ہیا جاتا ہے تاکہ ہم کرنٹ کی اماؤنٹ کو کنٹرول کر سکیں کیونکہ سیمی کنڈکٹر مٹیلی یوز ہوا ہے سیمی کنڈکٹر مٹیلی میں کنٹرول اماؤنٹ میں ڈوپنگ کی جاتی ہے اور اس ڈوپنگ کی وجہ سے مٹیلی میں کرنٹ پاس کرنے کی ایبیلٹی آئے گی اور پھر ہم پورے الیکٹرونک سرکیٹ کا کرنٹ ہیزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی ایگزیمپل آپ کچھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر مجھے ایک سرکیٹ میں 3 وارڈز چاہیے ہیں لیکن میرے پاس 9 وارڈز کی بیٹری ہے تو میں ایک زینر ڈائیوڈ کا یوز کروں گا جس کی کنٹرولنگ وولٹیج 3 وارڈز ہوگی تو 9 وارڈز سے ڈکریز ہوکے ہمیں پورے 3 وارڈز سرکیٹ میں اپٹین ہو جائیں گے زینر ڈائیوڈ، نارمل ڈائیوڈ اور ٹرانزیسٹر جیسے بی جیٹی اور ماؤس ویڈز اس سب میں میری ڈیٹیل میں ویڈیوز آفیلیبل ہیں سمپلی آپ چینل پر وزیٹ کریں پلی لیسٹ نکالیں اور آپ سب ویڈیو دیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں لنک ان کا ڈسکرپشن باکس میں آفیلیبل ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب تو میائی چینل لائک کمینٹ شیئر اور ہیڈیو نوٹیفکیشن بیل تو ستے تیوند بھی می اپکمی ویڈیوز تیک کیر آفیر سیلی امان اللہ گوڈبای